حجرات سب سے پہلے میں آپ کو آداب ارز کرنا چاہوں گا اور کشنگنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھاریں ہیں تصریف لائے ہیں اس کے لئے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں میرا نام جتندر ہے اور میں پیس ٹیوی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جل جلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں مگر خدا کا سکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے میں آپ سے گجارش کروں گا آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا بہت اپنے میں سرا ہوں گا اس بات کو لیکن میرا ایک سوال ہے جہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے میں جہن ہوں ویسے براڈلی وی آر ہندو سو دیری جے کوششن کہ ہم ہندووں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا میں نے گلت کہا گیا ہے یہ مجھب اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے انس کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے سوال کا بکھو بھی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا یوں تو مرید ہوئی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو انسانوں کو سب سے انچی سرڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچولز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے میں اس پہ کلیریفکسن چاہوں گا آپ کا آپ کا کلیریفکسن چاہوں گا میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے والیکم السلام بھائی صاحب آپ پہ سلامتی ہو پیس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیچ ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جان کاری صحیح ہے کہ بے گنو کا قتل کرنا حرام ہے یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنے آ چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے میرا اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں لیکن پھر سے اور پک کا مرید بن جاؤں گا باہی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عدو زہا بقری عد میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن میں جنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نائی گوش نہ ہی کھون اللہ کو جاتا ہے اللہ کو نہ کھون کی دروت نہ گوش کی دروت یہ قربانی کے وقت اللہ کو کھون نہیں جاتا نہ گوش جاتا ہے لیکن تقوی آپ کی پائٹی آپ کی پریدگاری اللہ کو پسند دیں آپ اگر دیکھیں گے کہ عدو زہا کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے اور واقعہ جانیں گے ابراہم علیہ السلام کا کہ ابراہم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بت پرستی بت عام تھی مت پرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی آم ہے آج بھی آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی بچوں کی بلی دی جاتی کہ آپ چھوٹے بچے کا غتل کرو عورت کا غتل کرو بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے تو اس وقت ابراہم میرے سلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے تو انہیں کہا کہ میرا بیٹا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام سے بیٹے قربانی دے سکتے تو وہ چوک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لئے آپ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان لے رہے تو اللہ تعالیٰ امتیان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام کا اللہ تعالی� یہ بھی جانتے کہ ابراہم علیہ السلام جواب کیا دیں گے تو ابراہم علیہ السلام اپنے آنے پوچھا مارتے اور جس طرح کی حکوم آتا ہے اپنے بیٹے کی کی قربانی دے نہ جاتے اس وقتی ایک بھیڑ گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لئے آج بھی مسلمان آج بھی مسلمان بخریت کے ٹائم پہ ادوزوہا کے وقت جانور کی قربانی دیتے یہ یاد دلانے کے لئے ہمیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے اپنے آخری پیغم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لئے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں انسان کے جان لینے کی ضرورت نہیں تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے بلی یہ بالکل غلط ہے اور دونوں میں آپ دیکھیں یہ فرق اگر کوئی دوسرے مذہب میں اے ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو اگر کوئی جانور کی بلی چڑھا جاتا ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے ادھر وہ فضور ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کبھی کوئی چھپکے سے آکے کھا لیں اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے دوزہا کی ٹائم پر سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلارے کہ انسانوں کی بلی چلانا حرام ہے اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے تین حصے کر سکتے ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے خود کے استعمال میں لاسکتے ایک تھی حصہ دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہار میں باتنا چاہے اور تیسرا حصہ غریبوں میں باتنا چاہے جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے جانور خانہ اللہ اوڈ ہے کہنے وہ ایک الگ بحض ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب اللہ ہے کہ جانور خانہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ابھی نے اگر آپ پوچھنا چاہے تو اگلے سوال پوچھ سکتے ایک سی حصہ ہم ہم استعمال کر رہے ہیں ایک سی حصہ ہم دوستوں میں بات رہے ہیں ہمارے رشتہار میں اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں باتتے تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے نہ فضل خرچے ہو رہی ہے اور یاد دلائے جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے تو یہ اچھی چیز ہے جب بلی جیسا دیکھیں باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضل خرچے میں جاتا ہے اسلام میں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مہیندہ سورہ پانچ آیت نمبر ایک میں اور سورہ نئے سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ جو جانور آپ کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے جو چاو پائی ہے حالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہے جو حلال ہے وہ کھا سکتے تو یہ کھانے کے لئے ہمارے لئے خوراک ہے ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے نہ پیسے کی بربادی کر رہے ہمیں یاد دلائے جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوش جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے خدا کو تقوی جاتا ہے ہمارا تقوی ہم کتنے پریزگار ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تیہ ایسا میں ہی کھاتا ہوں رشتہوں میں بارتا ہوں اور آخری تیہ ایسا میں بارتا ہوں غریبوں میں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے بنیدبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہیں انسان کا قتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضل خرچے ہوتی ہے بنیدبت اسلام میں بقریت کے اندر فائدہ ہے یہ فائدہ ہے خوب دانسدو قیشن بہت خوب آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا میں آپ کے جواب سے کافی سنتوشت ہوں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے اہنسا کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے بائی صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہنسا کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے عام طور پہ ہمسا حرام ہے اسلام آتے لفظ سلام سے اس کے معنی ہے سلامتی امن شانتی اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا اپنی خوائش اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام ہمسا عام طور پہ حرام ہے لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہیں قانونے کا چوری مت کرو کس کا قتل مت کرو لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی چوری کریں گا تو پولیس اس وقت جبردستی کر سکتی ہے پولیس فوس کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے اس وقت اسلام ازازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے خود کے فائدے کے لیے نہیں اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی اکثر وہ تھا سیلی دیفنس میں اگر کوئی چور میرے گھر میں گستا ہے اور میرے بیٹی سے بتمیزی کرتا ہے میں ہاتھ میں لگاؤں گا بھائی میں چوڑیاں نہیں پہنے ہوگی ہاتھ میں مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنے ہو آپ کے گھر میں کوئی چور گستا ہے اور آپ کے بیٹی سے بتمیزی کرتا آپ کیا کریں گے جی ہاں میں مقابلہ کروں گا مقابلہ کریں گے ہاتھ پی اٹھائیں گے نا اس طریقے سے امسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لئے نہ حق کے لئے نہیں دوسرے کو تقلی پہنچانے کے لئے غلط ہے دوسرے کا مار ہڑپ کرنے کے لئے حرام ہے لیکن خود کے بچاؤ کے لئے یا امن حاصل کرنے کے لئے امسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے سلامتی امن چاہ کے دنیا میں سلامتی پہنچے بہت خوب بہت اچھا لگا آپ کو سن کے پھر ایک بار میں اب تہے دل سے آپ کا سکریہ دا کرنا چاہوں گا خدا حافظ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں میں اپنے اندر پہ بیٹھے برحم کو مانتا ہوں میری اپنی الگ سوچ ہے میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے جاتا ہوں لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانوں کی حجت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ میرا بھی یہی ہے اور میں کسی انسان میں ہندو ہو چاہے مسلمان میں اس کھلے مند سے آگاز کرتا ہوں میں کسی سے بھی بیٹھ باؤ نہ آس تک کیا ہے نہ کبھی جندگی میں کروں گا میرے لئے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے وہ سبھی ایک ہیں میں سب سے آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہے انسان کی مدد کرنا چاہیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں آپ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تقریر سنی میری پیش ٹیو پہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے نہیں میں اس بحث پہ نہیں پڑنا چاہتا میں اس بحث پہ نہیں پڑنا چاہتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو پورے انورس کو پورے بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمیہ اور وقت کا تقاضہ ہے سمیہ کا تقاضہ ہونے کے وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹیو پہ اتنے تقریر سنے آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے کہ میں اس میں مانتا ہوں لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو چاہے وید میں ہو چاہے قرآن میں ہو ساری دھارمی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس میں ماننا چاہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اب اتنا اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں دوسرے انسانوں کو تخلیف نہیں دینا چاہتے تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے اس پہ تحقیق کرو انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے